جہان سراپا حسن ہے ایک حسن نظامِ ہستی کے اندر ہے نظامِ کائنات کے اندر ہے اس کو حسنِ فلسفی کہتے ہیں یہ حسنِ فلسفی ہے اسطلاح ہے پہچاننے کے لئے حسنِ عرفانی حسنِ عرفانی جمالِ عرفانی وہ ہے جو اللہ کی ذات میں ہے جمالِ خدا دیکھنا حسنِ خدا دیکھنا یہ حسنِ عرفانی ہے نظامِ ہستی کا جمال و حسن دیکھنا یہ حسنِ فلسفی ہے فیلسوف اسی کو کہتے ہیں جسے یہ حسن نظر آ جائے عارف اسی کو کہتے ہیں جس کو یہ جمال نظر آ جائے وہ عارف ہے باقی اداکار ہیں سارے جسے جمالِ خدا نظر نہیں آیا جس نے حسنِ الہ نظر نہیں آیا وہ اداکار ہے وہ جھوٹا ہے اگر دعویٰ عرفان رکھتا ہے عرفان مشہدہِ جمالِ خدا مشہدہِ حسنِ ذات مشہدہِ حسنِ اسماء فَلَهُ الْأَصْمَاءُ الْحُسْنَةُ وہ اسماءِ حسنہ کا حسن جو دیکھ لے مشہدہ کر لے وہ عارف ہے اور جو سنِ خدا خلقِ خدا مخلوقِ خدا اس عالم میں اس نظام میں اس قائنات کا حسن دیکھ لے وہ فیلسوف ہے اس کو فیلسوف کہتے ہیں اور انشینٹ بولنے والا فیلسوف نہیں ہے نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانت ہر ظلفوں والا کلندر نہیں ہوتا بعض ظلفیں اس لئے ہیں کہ نائج نہیں ملا یا پیسے نہیں ہیں بال کٹوانے کے کلندری ظلفیں نہیں ہیں نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانت نہ ہر کے اللہ ما اقبال نہ ہر کے نانِ جوی میں خورد ہیدری دانت یوں نہیں کہ جو جو کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھو سمجھو یہ ہیدری ہے یہ نانِ شعیر نہ ممکن ہے ڈاکٹر نے کہا ہو کہ شکر کی وجہ سے تمہیں جو کھانے جائیں وہ شکر کی وجہ سے کھا رہا ہوں کولی سٹول کنٹرول کرنی کیلئے شکر کیلئے کھا رہا ہوں یہ حسن فلسفی ہے